اس میں ازاداری کے متعلق ہم سے بہت سارے سوالات کیے گئے جن میں ایک سوال یہ بھی تھا تو ہم نے بھی لکھا ہے کہ شریعت میں زنجیر زنی کرنا یہ جائز بھی ہے اور مجھے بے سواب بھی ہے ہر ہاتمی کی پشت پے زنجیر کی ضرب ہر دور کے یغید کا یہ قتل عام ہے ہر ہاتمی کی پشت پے زنجیر کی ضرب ہر دور کے یغید کا یہ قتل عام ہے ارے عظمت بلاندہوں پہ ہم آتم میں جتنے ہاتھ ان ہاتھوں پہ حسین ایمان کا سلام اب آلی مالی بلکے مالا دام دام علی علی ہاتھ جم علی علی داشت علی علی ہاتھ جم علی علی دام دام علی علی ایمان نا دکے قرآن یک دبان نارا ہے اللہ علی مولا گروزہ علی کی زیارت اور ہم نے اس رسالہ میں نیدہ حق میں جو چودہ سو تیس میں پرنٹ ہوا تھا اس میں بھی لکھا ہے کہ زنجیل زنی کرنا جائزہ ہے موجب سواب ہے خوش دو دیئے حسین کا موجب ہے اور شفاعت حسین کا یہ شخص مستحق ہو جاتا اور ہم نے اس اپنے رسالہ میں اس توضیع المصائل میں اس کے صفحہ تین سو بیاسی پر لکھا ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں زنجیل زنی جائز اور موجب سواب ہے یہ باقی فتاوہ جو ہیں یہ دستی فتاوہ ہیں کسی نے کاغذ پر سوال لکھا علماء نے اس پر اس کا جواب لکھ کر دے دیا ہم نے اس کو اپنی توضیع المصائل میں لکھ دیا ہے سڑکوں پر کیا کمیس اتار کر ماتم کرنا جائزہ ہے ہم نے لکھا ہے سڑکوں پر کمیس اتار کر خلوص نیت کے ساتھ ماتم کیا جا سکتا ہے جی ادھر عورتیں آ جاتی ہیں ماتمیوں کے ہلکے کے آس پاس دیکھتی ہیں ماتمیوں کے ہلکے کے آس پاس ہلکے میں نہیں آس پاس سڑکے آس پاس تجھے یہ بات تو یاد آ گئی ہے ذرا کعبہ کے پاس تو دیکھتی ہیں مرد بھی تواف کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ عورتیں بھی تواف کر رہی ہیں شانے کے ساتھ شانہ لگ رہا ہے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگ رہا ہے مجھے یہ بتا اب خانِ کعبے کا تواف کرنا جائز ہے یہاں کے نہیں ہاں نکلا ہوا ہے بدن بدن کا حصہ کچھ نہ کچھ نکلا ہوا ہے پھر ایک سوال آیا تھا رات یہ کل اس رکع میں وہ آ رہا ہے ہم ساتھ ہی دستی اس کا جواب دے لیتے ہیں اگرچہ ان رکعوں کے جواب ہم نے خود ان رکعوں پر بھی مختصر لکھ دیئے ہیں لیکن رکھے چونکہ چھوٹے ہیں جگہ نہیں تھی اور اگر ادھر لکھ بھی دیتے تو لوگ کہتے یہ تو چھوٹی سی پرچی ہے ہم نے توضیع المثال میں لکھ دیا ازاداری امام حسین علیہ السلام میں کسی نے سوال کیا تھا کل کہ آیا بلند آواز سے گریہ کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں ہم نے یہ تو جانتے ہیں آپ بھی ہاں لیکن آپ ہماری زبانی کہلوانا چاہتے ہیں تاکہ سند پانے جائے ہاں تو ہم نے لکھا ہے ازاداری امام حسین علیہ السلام میں بلند آواز سے گریہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ امام صادق فرماتے ہیں اللہ اللہ رحمت فرمائے ان چیخوں پر جو ہمارے غم میں نکلتی ہیں اب امام کے مقابلے میں اگر کوئی فتوہ آتا ہے تو وہ باطل ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں موسیقی موسیقی